اسلام علیکم دوستو میں اوز زماند اور یہاں زمان سپیتر زمان سپیتر میں ایک بار پر سے میں آپ سب لوگ کچھ حمدید کہتا ہوں جب سے پاکستان ایمازن کی سیلنگ لسٹ میں انڈرول ہوا ہے تب سے سب ایمازن کے بارے میں ہی بات کیے جا رہے ہیں لیکن کہ آپ لوگو پتہ ہے کہ ایک اومرس کا بیسک پرنسپل کیا ہے اب ایک اومرس کے بزنس کا سب سے بین پرنسپل یہ ہے کہ آپ کو جتنے زیادہ مارکٹ پلیسز پر ہو اپنا پروڈکٹ سیل کھڑنا ہے جیسے کہ اگر آپ کو اپنا پروڈکٹ ایمازن پر سیل کر رہے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس سے جتنے زیادہ مارکٹ پلیسز پر آپ لسٹ کر سکتے ہیں لسٹ کریں کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی ایمازن سے نہیں لے رہا ہاں ایمازن کا ایک بہت بڑا شیئر ہے ایمازن کے ای کومرس مارکٹ میں لیکن بہت بڑا شیئر ہے باقی کومنیز کے بھی شیئر ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ جو ہے صرف ایمازن پر ہی سیل کر رہے ہیں اور اور مارکٹ پلیسز پر اپنا پروڈکٹ سیل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ کسٹرمرز سے اور بہت زیادہ سیل سے محرور ہیں اگر ای کومرس کی بات ہو رہی ہے ایمازن کے علاوہ تو سیکنڈ نمبر پر بگست مارکٹ پلیس جو ہے ہماری وہ ہے ای بے جی ہاں ای بے اب آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ای بے کو پہلے سے ہی جانتے ہوں گے کہ ای بے کیا ہے جو نہیں جانتے ہوں نے میں بتا دوں کہ ای بے ایک آن لائن مارکٹ پلیس ہے جہاں پر بزنس ٹو کنزیومر بزنس ٹو بزنس اور کنزیومر ٹو کنزیومر سیل پرچیس کی سرویس ہوتی ہے اب ای بے یو ایس ہے اور یو کے کی سیکنڈ بیگست مارکٹ پلیس ہے ایمازن کے بعد جن کے منطلی ایکٹیو یوزر ایک سو نو ملین ہے اور ان کی ایپ پانسو نینانوے ملین بار ڈاؤنلوڈ کی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی ایک میجورٹی طبقہ ہے جو کہ کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے ای بے کو بھی پریفر کرتا ہے دوہزار بائیس کے سیکنڈ کورٹر میں ای بے کے ایک سو اٹیس ملین ایکٹیو بائیرز تھے جو کہ ای بے پر ایکٹیو لیس چیزوں کو خرید رہے تھے اور یو ایسے کی جو ای کومرس کی سیلز ہیں اس میں سیلز 6.1% سیلز جو ہوتی ہے وہ ای بے کے پاس جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنا پروڈکٹ ای بے پر سیل نہیں کر رہے ہیں تو ایک سو اٹیس ملین بائیرز ایسے ہیں جن کو آپ اپنا پروڈکٹ پچھ ہی نہیں کر رہے ہیں جن کی ایک سو اٹیس ملین سیلز سے آپ نے اپنے پروڈکٹ کو محروم رکھا ہوا ہے اب آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا ہے کہ ای بے پاکستانی سیلز کو علاوی نہیں کرتا سیل کرنے کو اور پیپال کی سیروز پاکستان میں اویلیبل ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ ای بے پر سیل ہی نہیں کر سکتے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ای بے کی ریسنٹ اپ ڈیٹس کے بعد اب یہ پیوے پر سیل کرنے کے لیے آپ کو پیپال کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ پیپال سے پیمنٹ کرنے چاہتے ہیں کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں ای بے پہ پیپال کے یوز کرتے ہوئے تو آپ ابھی بھی پیپال کی سیروز یوز کر سکتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے لیکن اگر آپ کو ای بے پہ ایز ای سیلر سائن اپ کرنا ہے اور اپنا پروڈکٹ سیل کرنا ہے تو اس کے لیے اب آپ کو پیپال کی ضرورت نہیں ہے اب انیس سال تک پیپال کو اپنا بیک اینڈ پیمنٹ پروسیسر رکھنے کے بعد اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ ای بے نے یہ اعلان کیا کہ اب وہ پیپال کو اپنا بیک اینڈ پیمنٹ پروسیسر نہیں رکھنے والا اور یہ کہ اب ای بے پہ بیک اینڈ پیمنٹ پروسیسنگ کس طریقے سے ہوگی اس سے پاکستانی سیلرز کو کیا فائدہ ہے اور پاکستانی سیلرز اب کس طریقے سے ای بے پہ سیل کر سکتے ہیں آئیے آج کی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ میں مین ٹوپک پر ہوں میں ان سب لوگ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور مجھے سپورٹ کر رہے ہیں کہ میں ہمارے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ گروہ کرے اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا اسے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے ہونٹے کے یا اس انگلی کے دو کلکس مجھے نے آپ کے دو کلکس آپ کے کسی اس میں نہیں آتے لیکن ہمارے لئے بہت بڑی چیزیں کیونکہ اس سے ہمیں ایکسٹر موٹیویشن ملتی ہے اور ہمارا چینل مرو کرتا ہے تو پلیز اپنے دو کلکس مجھے دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آج کا ٹاپک شروع کریں اب ای بے اور پیپال کی جنرنی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ای بے نے پیپال کو دوہزار دو میں ایکوائر کیا تب سے یہ دونوں کمپنیاں ساتھ چل رہی تھی اب 2015 میں ای بے نے جب پیپال کو خود سے الگ کیا اور پیپال ایک الگ انٹیٹی کی شکل میں سٹوک مارفن پر لسٹ ہوئی تو پیپال نے ایکسپینشن کے لیے اور زیادہ اور چیزیں اڈاپٹ کرنے شروع کی اور اور بینڈز کے ساتھ کلیبریشن شروع کی تاکہ وہ ایکسپینڈ کر سکیں اپنے بزنے اپنی کمپنی کو اور زیادہ بڑا بڑا سکیں لیکن اس چیز کا تقصان یہ ہوا کہ پیپال انڈریکٹلی ہی ای بے کا کمپیٹیٹر بن گیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیپال نے ایمیزن کے ساتھ مل کر ایک ہائپر وائلٹ کی سروش شروع کی ہے جس سے یو ایسے کے بار سے اگر کوئی بھی یو ایسے کی مارکٹ پیس پر اپنے اکاؤنٹ لے ریجسٹر کرتا ہے تو اس کی پیپال ہائپر وائلٹ کے تھوہی اس کے بینک اکاؤنٹ تک پہنچے گی اب یہی چیز دیکھ کے ای بے نے ابھی سوچا کہ اگر پیپال اس طرح آگے بڑھ رہا ہے تو مجھے بھی ابھی اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جانا چاہیے اس لئے ای بے نے اپنا خود کا پیمنٹ پروسیسنگ سسٹم انٹروڈیوز کروایا جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ای بے پر اگر آپ سیلر سائن اپ کرتے ہیں تو آپ کی پیمنٹ پروسیسنگ سب ای بے خود کرے گا آپ کی پیمنٹ پروسیسنگ ہونے کے بعد پیمنٹ پروسیسنگ کی فی اور ای بے کی فیس ساری فیس کٹنے کے بعد آپ کے جو پیسے بچیں گے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹراسفر کر دیے جائیں گے اب جیسے کہ آپ نے ہمیں سے جو پرانے سیلرز ہیں یا جنہوں نے پہلے کبھی ای بے پہ کام کیا تو انہیں پتہ ہوگا کہ پہلے کیا آتا تھا آپ کے ای بے پہ جیسی کوئی آرڈر آتا تھا تو وہ پیسے ڈائریکٹ ہی آ اس کے پیپال سے کٹ کے کسٹمر کے پیپال سے کٹ کے آپ کے پیپال میں آ جاتے تھے ای بے کے پاس کچھ نہیں جاتا تھا لیکن اب ایسا ہوگا کہ جیسی ہی کسٹمر آرڈر پلیس کرے گا ایک سیروریل ٹائم تک ای بے اس پیمنٹ کو ہولڈ کرے گا اس پیمنٹ کو جب ہولڈ ٹائم اس کا پورا ہو جائے گا اس کے بعد جب ای بے اس پیمنٹ کو ریلیز کرنے لگے گا اس میں سے ای بے اپنی فیس پیمنٹ پروسیسنگ فیس یہ سب کاٹ کے جو پیسے بچیں گے وہ آپ کے بینک آکاونٹ میں ٹرانسفر کر دے گا اب یہ بینک آکاونٹ والا آپشن جو ہے وہ صرف یوے سے تک محدود ہے جہاں تک میری نالج ہے یوگے کا ای بے کا آکاونٹ میں نے کبھی یوز نہیں کیا کافی عرصہ ہو گیا جب سے مطلب یہ پیپال والی سرویس ختم ہی اس کے بعد سے میں نے کبھی یوز نہیں کیا تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں کیسا ہوتا ہے لیکن میرا خود کا جو ای بے کا آکاونٹ ہے وہ ترکی پہ ریجسٹرڈ ہے تو مجھے جیسی ہی یہ سرویس انہوں نے نیبل کی اس مجھے نوٹیفیکیشن آگئی کہ ای بے سے جو ہے اب پیپال احلٹ رہا ہے اور اب ای بے اپنی پیمنٹ پروسیسنگ خود کرے گا لیکن ویڈرو کے لیے ای بے نے مجھے آپشن دیا پائیونئر کا جی ہاں پائیونئر کا آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ پائیونئر کو پہلے سے ہی جانتے ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں پائیونئر کی سروس امیلیبل ہے لیکن میرا اکاونٹ جو تھا وہ ترکی پہ ریجسٹر تھا اس لیے جنہ میں نے اپنا وہاں کا پائیونئر ریجسٹر کیا اور اس کو جو ہے اپنے ای بے کے اکاونٹ سے لنک کر دیا تو اب میری ای بے پہ جو بھی سیل ہوتی ہے اس کی پیمنٹ ڈریکٹ میرے پائیونئر کے اکاونٹ میں آتی ہے لیکن USA کے لیے لوکیٹ رہے ہیں کہ بینک اکاونٹ میں آئی گی تو اب اس چیز کا مجھے آئی ڈیہ نہیں ہے کہ یوکے کے لیے کیسا ہوتا ہوگا لیکن جاتا ہوں مجھے لگتا ہے یوکے کا بھی بینک اکاونٹ ہی ہوتا ہوگا اگر آپ ڈوٹکوڈ اور یوکے میں کرتے ہیں اگر آپ ڈوٹکوڈ اور یوکے میں کرتے ہیں ای بے ڈوٹکوڈ پہ کرتے ہیں ای بے ڈوٹکوڈ پہ تو آپ کو پائیونئر کا اکاونٹ اپنا دینا پڑے گا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ای بے نے پیپال کو ہٹا دیا خود سے پیو تو اب پیپال کا کیا ہوا تو ای بے نے دوہزار دو میں پیپال کو ون پوائنٹو بلین ڈالرز دے کر اکوائر کیا تھا اور دوہزار پندرہ میں جب یہ دونوں الگ الگ انٹیٹی بن ہی تو پیپال ایک الگ کپنی کی شکل میں سٹوک مارکٹ پر لسٹ کر دی گئی جس کا مطلب یہ ہے کہ پیپال اب اپنی الگ سی کپنی ہے جس کے اپنے برینڈز ہیں جیسے کہ برینٹری ویمو زوم اس طرح کے پیپال کے اب خود کے برینڈز ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ پیپال اب ایک اپنی الگ انٹیٹی جس کے خود کے اپنے برینڈز ہیں اور پیپال کی اپنی سروس تو ہے ہی اب ای بے کا پیپال کو چھوڑنے کا پاکستانی سیلرز کو کیا فائدہ ہوا اور ہم اس کے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جہاں سب آئیوےزن پر ای بے بزنس مانک کے برے میں بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنا پروڈکٹ چائنے سے اٹھائے ای بے کریں اور ای بے پر سیل کریں وہاں آپ کو کسی نے یہ چیز نہیں بتائی اور نہ کسی نے یہ چیز نوٹس کی کہ اب پاکستانی سیلرز ای بے پر بھی اپنا پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں میسے ای بے نے کبھی پاکستانی سیلرز کو بین ہی نہیں کیا تھا کے بعد پاکستانی سیلرز ای بے پہ سیل نہیں کر سکتے لیکن مسئلہ سارا یہ تھا کہ پیپال کی سیلرز جو تھی وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں تھی جس کے وجہ سے جتنے بھی پاکستانی سیلرز تھے وہ ای بے پر تو سائن اپ کر لیتے تھے لیکن پیمنٹ پروسیسنگ کے لیے ان کے پاس پیپال نہیں تھا اگر تا بھی تو وہ لوگ کیسے طریقے جوگار سے پیپال بنا لیتے تھے یا کوئی سٹیلٹ اکاؤنٹ خرید لیتے تھے جس جو اپنے ای بے کے اکاؤنٹ سے لنک کر دیتے تھے لیکن یہ کہ پراپر طریقے سے وہ لوگ ای بے پہ سیل نہیں کر پا رہے تھے جس طریقے سے اب آپ لوگ کر سکتے ہیں اب جیسے ہی اکیس میں دوزار اکیس کو ای بے نے یہ چیز اناؤنس کی کہ اب وہ پیپال کو خود سے ہٹا رہا ہے اور اب ای بے اپنے پیمنٹ پروسیسنگ سسٹم خود لا رہا ہے اور پیمنٹ اپنی خود پروسیس کرے گا اسی وقت ہی پاکستانی سیلرز کے لیے ای بے کے دروازے کھل گئے کیونکہ ای بے اب اپنی پیمنٹ پروسیسنگ خود کرے گا اور پیمنٹ پروسیس کرنے کے بعد ویڈرول کے لیے پاکستان میں یا اسی طرح کے اسی آوٹسائیڈ کنٹریز کو ای بے نے چھنا پائنئر کو مطلب اب ای بے کی پیمنٹ جو بھی ہوں گی پروسیسنگ کے بعد وہ پائنئر میں ویڈرو ہو کے آئیں گی اگر آپ USA کے بار سے ebay.com پر سائن اپ کرتے ہیں تو جس اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستانی سیلرز پاکستان میں بیٹے بیٹے پاکستان کے ایڈرس پر ای بے کا اکاؤنٹ ریجسٹر کر سکتے ہیں اور پاکستان کے ایڈرس پر ہی پائنئر کا اکاؤنٹ ریجسٹر کر کے اس پائنئر کے اکاؤنٹ کو اپنے ای بے کے اکاؤنٹ سیل لنک کر کے ای بے پر بھی اپنا پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں اب اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایمیزن سیلرز سینٹرل پر تو سب ای بی اے کا بزنس موڈل آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے چائنے سے اپنا پروڈکٹ لیں اسے ای بی اے کے ویئر ہاؤس میں سٹور کریں اور وہاں سے سیل کریں تھی کہ آپ کو خود سے کچھ نہیں کرنا بس جو ہے اتوڑی محنت کرنی ہے سیلرز سینٹرل میں اپنا پروڈکٹ اپنا لانچ کرنا ہے لیکن آپ کو ای بے پہ کون سا بزنس موڈل فولو کرنا چاہیے کس طریقے سے آپ ای بے پر پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں یہ بزنس موڈل آپ کو کسی نے نہیں بتایا اب جس طرح ایمیزن پر ایمیزن کی سرویس آویلیبل ہے مطلب آپ ایف بی اے کے ایمیزن کے ویر ہاؤس میں اپنا پروڈکٹ سٹور کروا سکتے ہیں ای بے پر اس طرح کی کوئی سرویس آویلیبل نہیں ہے آپ اگر کوئی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تو آپ ہی کی ذمہ داری ہے اس پروڈکٹ کو کسٹمر تک پہنچانا لیکن اگر آپ پاکستان میں بیٹے ہوئے ہیں تو یا تو آپ پاکستان نہیں اپنا پروڈکٹ منفیکچر کرا گئی یہی سے بجوا دیں یو اے سے جو کہ آپ کا دس سے پندر دن میں آرام سے پہنچ جاتے لیں گا اگر آپ اچھی گوریئر سرویسی ایس کریں تو آپ کو ایک ہفتے میں آپ کا پروڈکٹ یو اے سے کے کسی بھی ایڈریس پر پہنچ جاتا ہے لیکن اگر آپ جو ہے ایف بی اے کے موڈل سے بہت زیادہ متاثر ہو چکے ہیں اور ایف بی اے والا موڈل ہی ای بے پہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ بھی بتایا جلو کہ یو اے سے میں اس طرح کی بہت ساری کمپنی ہیں جو کہ آپ کو فلفلمنٹ کی سرویس پروائیڈ کر سکتی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایمیزن پہ سیل کر رہے ہیں ایف بی اے کے موڈل پہ تو آپ کا پروڈکٹ ایف بی اے کے مئر ہاؤس پر پڑا ہوگا ایمیزن اس کو جو ہے ڈیلیور کرے گا اور اگر کسٹمر کو پسند نہیں آتا وہ ریٹرن کرتا ہے تو وہ پروڈکٹ ایمیزن ہی جانے ایمیزن ہی اس پروڈکٹ کو واپس دے رہا اس تک لے کے آئے گا اور دوبارہ سے سٹور کر دے گا اپنے پاس جب دوبارہ آرڈر آئے گا دوبارہ اس پروڈکٹ کو شپ کر دے گا جبکہ اگر آپ ای بے پہ سیل کر رہے ہیں تو آپ کے پاس سیلر فلفلمنٹ کا ہی اپسن ہوتا ہے مطلب آپ سب چیزوں کے خود ذبہ دار ہیں لیکن یہ ایف بی اے والا بزنس موڈل اتنا زیادہ سکسیسفل ہوا ہے اتنے زیادہ لوگ اس کو کر رہے ہیں کہ اس سے بہت زیادی کمپنیز نے انسپیریشن آسل کی ہے اس طرح کی بہت ساری فلفلمنٹ کمپنیز آگئی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ای بے پر بیٹھ کر بھی فلفلمنٹ بائی فلانا اپنے پاس سٹور کر لیں گے سٹور کر لنے کے بعد جب اس کا آرڈر آئے گا وہ اس پروڈکٹ کو لے کر کسٹمر تک پہنچا دیں گے اور ان کی جو فیس ہوگی جو چارجز ہوں گے وہ آپ سے وہ چارج کر لیں گے اسی طریقے سے ہی اگر وہ آپ کا کسٹمر ریٹرن کرتا ہے تو وہ ہی third parting اپنی جو ہوگی وہ ہی اس کی responsible ہوگی وہ ہی وہاں سے ریٹرن کریکٹ کر کے واپس اپنے پاس سٹور کرے گی اور جب کل کو کوئی دوسرا آرڈر آئے گا تو وہ اسی پروڈکٹ کو لے کر دوبارہ بھی شپ کر دے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو fba والا بزنس موڈل ہی ebay پر مل جائے گا تو اگر آپ ebay پر seller fulfill order sell کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی sell کر سکتے ہیں اور اگر آپ fba والا بزنس موڈل ebay پر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس طرح کی third party fulfillment services آپ کو usa میں بہت ساری مل جائیں گی ہر state میں مل جائے گی اگر آپ کسی ایک specific state میں اپنا product store کر کے sell کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پر ہر state میں الگ الگ قسم کی جس type کی آپ service بولیں گے آپ کو بیل جائے گی اب میرے حساب سے ebay جو ہے بہت اچھی market place ہے اپنا product sell کرنے کے لیے تو اگر آپ جو ہے amazon پر اپنا product sell کر رہے ہیں اور آپ نے اپنا product amazon پر launch کر دیا successfully آپ کو business جو ہے scale up ہو رہا ہے تو میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ ebay کو لازمی check out کریں ebay پر لازمی اپنا product sell کریں کیونکہ e-commerce کے business کا basic principle یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اپنا online اپنا product جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ load اور کن چاہتے ہیں جتنے زیادہ لوگ آپ کے product کو دیکھیں گے اتنے زیادہ chances ہوں گے آپ کا product sell ہونے کے تو اگر آپ ebay پر sign up نہیں کرتے اور اپنا product sell نہیں کرتے تو آپ ایک سو اٹیس ملین سیلز ایک سو اٹیس ملین لوگوں سے اپنے product کو محروم رکھ رہے ہیں اب میں جیسے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ میرے جو خود کا business ہیں ایس بی اے کا یا ایمیزن کا یا ebay کا جو بھی ہے وہ سب ترکی پر ریجسٹرڈ ہے تو وہاں میں نے پہلے سے یہ ساری چیزیں کیو جب میرے پاس پے پال بھی تھا تو میں ebay پہ پہلے سے ہی sell کر رہا ہوں کر رہا تھا لیکن جیسے یہ پائنیر کی service آئی تو مجھے سے بہت زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ پائنیر ایک reliable payment service provider ہے تو اس پر میں ایسلی rely کر سکتا ہوں میرا آجے سے زیادہ business پائنیر پہ ہی چلتا ہے تو جیسے پائنیر کی service آئی میں نے direct پائنیر پہ sign up کر کے اپنا account eBay کا لنک کر دیا اور اب میں جتنی زیادہ marketplaces ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ marketplaces پہ کوشش کر دوں کہ اپنا product sell کر سکتا ہوں اور میں آپ لوگوں بھی یہ suggest کروں گا کہ آپ بھی اگر کوئی product online بیچ رہے ہیں تو اس سے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ marketplaces پہ list کر سکیں Amazon پہ list کریں eBay پہ list کریں Walmart پہ list کریں اب آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ شاید جانتے ہوں کہ Walmart کیا ہے نہیں پتا تو Walmart بھی ایک Amazon type کی marketplace ہے اس کے بارے میں میں ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بناوں گا وہ جس میں میں آپ کو Walmart کے بارے میں بتاؤں گا لیکن آج کا topic ہمارا eBay کا ہے تو ہم eBay پہ ہی رہتے ہیں اب eBay پہ sign up کرنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے آپ کا address آپ کا national ID card جو کہ انگلیش میں ہو جسے وہ لوگ verify کر سکے ایک email address اور ایک پائنیر کا account اور آپ کی bank account statement یہ چیزیں ہیں جو آپ کو درکار ہے eBay پہ sign up کرنے کے لیے I hope video آپ کو informative لگی ہوگی میں eBay پہ sign up کرنے کا process بھی آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی اس لیے میں نے سوچا اس کو دو پارٹ میں بنا اس میں ہم eBay کو discuss کر لیں گے اور second part میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ eBay پہ کس طریقے سے sign up کر کے اپنا pioneer کا account کس طریقے سے eBay کے ساتھ link کر سکتے ہیں تو اگر آپ eBay پہ sell کرنے کے بارے میں interested ہیں اور eBay کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو please channel کو subscribe کر لیں کیونکہ آنے والے فیوچر میں میں جلد ہی eBay پہ پوری سیریز بنانے والا ہوں جس میں میں آپ کو eBay پہ ایٹ وزٹ ساری چیزیں بتاؤں گا یا وہ سارے مسائل بتاؤں گا جیسے جو آپ eBay پہ sign up کریں اور eBay پہ sign up کرنے کے بعد آپ کے پاس آتی ہیں اور انہیں آپ کس طریقے سے resolve کر سکتے ہیں تو please چینل کو subscribe کر لیں اور بیل آرکن پر کلک کریں تاکہ جب میں next کوئی ویڈیو upload کروں تو اس کی notification آپ تک مل جائے i hope ویڈیو آپ کو informative لگی ہوگی میں اپنے base limited knowledge کے حساب سے جتنا چیسم جا سکتا تھا میں نے سمجھانے کوشش کی ہے پھر بھی اگر آپ لوگ کوئی میری بات سمجھنا ہی ہو یا کوئی figure ہو جو میں نے غلط کہہ دیا تو میں اس سے معذرم چاہوں گا لیس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یوٹیوب کی algorithm کو لگے ویڈیو کام کیا اور اس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے جا سکے Amazon پر آپ کس طریقے سے sign up کر سکتے ہیں Amazon پر sign up کرنے کے بعد کیا کیا مسائل آپ کو درپیس ہوتے ہیں verification کس طریقے سے ہوتی ہے یہ ساری چیزوں پر میں نے ایک playlist already بنائی ہے وہ playlist یہاں ہے اگر آپ zero skills کے ساتھ جو ہے online پیسے کمانا چاہتے ہیں اس کے related ویڈیو میرے یہاں ہے سبسکرائب کرنے کا بٹن نیچے ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے اگلی ویڈیو ملکات ہوگی مہت زمان اور یہ ہے زمان سمیتر اللہ حافظ